ہمارے لئے ایک گولڈن پیکج آ رہا ہے جیسے رمضان میں ایک گولڈن پیکج آیا آخری دس دنوں میں اسی طرح ذوحجہ کہ پہلے دس دنوں میں ہمارے لئے ایک گولڈن پیکج آ رہا ہے رب العالمین کے طرف سے کہ تھوڑا عمل کر کے اپنے رب کی وسیع و عریض رحمتیں اس کی برکتیں اور فضل و کرم لے لو تو یہ وہ دعوز دن ہیں جن کی قسم ارش والا خود اٹھا رہا ہے تو اس سے اس کی شان کی اندازہ آپ لگا لیں کیسے خوبصورت دن ہوں گے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشق دنیا کے افضل ترین دن یہ دس ہیں جو دلاجہ کے پہلے ہیں اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان دس دنوں جیسا اللہ کے نزدیک محبوب دن بھی کوئی نہیں ان میں کیا ہوا عمل عجل کے لحاظ سے کوئی اور عمل نہیں بڑھ سکتا جو ان دس دنوں میں کیا ہو سبحان اللہ تو یہ ان کی دس دنوں کی شان اور فضیلت ہے کہ ان میں آپ نے جیسے کہا کہ تمام ارکان اسلام اس میں جمع ہوگا ہے حج بھی ہے نماز بھی ہے روزہ بھی ہے قربانی کی ثقل میں صدقہ بھی ہے باقی رہ کیا گیا ہے تو ساری عبادات ان دس دنوں میں جمع ہو جانے کے وجہ سے ان کی شان اور فضیلت بہت زیادہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی اور دن ایسے نہیں ہیں جن میں کیا ہوا عمل اتنا اللہ کو محبوب ہو جتنا ان دس دنوں میں کیا ہوا ہے تو صحابہ نے حران ہو کر پوچھا کہ نبی باقی سال جو ہم جہاد کرتے ہیں اس کا کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا سوائے اس شخص کے خارجہ بھی نفسی ہی وہ مالی جو بندہ اپنا گوڑا اپنا زادہ راہ تلوار ہر چیز لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے چلا گیا اس کا گوڑا بھی شہید ہو گیا وہ بھی شہید ہو گیا اور اس کا مال کافروں نے لے لیا کوئی چیز اس کے گھر میں واپس نہیں آئی وہ مجاہد عجوہ سواب کے لحاظ سے ان دس دنوں میں کرنے والے عمل سے بڑھ سکتا ہے وگرنہ جو شخص گھر میں بیٹھا عمل کر رہا ہے ان دس دنوں میں روزہ رکھ لیا ہے صدقہ خرات کر رہا ہے اس نے حج کر لیا ان دس دنوں میں یا کوئی اور تلاوت کر رہا ہے دوائیں کر رہا ہے تو وہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ باقی سال کے سارے دنوں میں کیا ہوا عمل ان کے برابر نہیں ہو سکتا بڑی صاحب کیا خوبصورت پیکج ہے ویسے پیکج پھر اتنا آسان کہ آپ گھر میں رہے کہ اتنا عجر کمال ہیں کہ باقی سال میں ممکن نہیں ہے اور بڑی صاحب جیسے ہم اکثر گفتگو اکثر گفتگو میں کہتے ہیں کہ پہلے تو بڑی بڑی لمبی عمریں ہوتی ہیں سواب بہت کم آ سکتے تھے ساڑھے نو سو سال تو اللہ کی دین کی تبلیغ کرتے رہے ہیں تو عمر مفسرین لکھتے ہیں تیرہ سو سال عمر تھی تو ہمارے تو اسلام کی چودہ سال ابھی عمر ہوئی ہے تو اس لئے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کی رہنمائی بھی فرمائی کہ ان دس دنوں میں کیا کریں فرمایا ان دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ اللہ کی تحید کا اقرار دل سے نکلے نا ایک دفعہ بھی کافی ہے اور اگر نکل رہا دل سے تو پھر پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا معنی سمجھ کر ایک دفعہ کہہ دینا کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو بندہ بہت ساری جنجٹوں سے جمیلوں سے نجات پا جاتا ہے الحمدللہ یہ الحمدللہ ہماری زبان سے نکلتا ہے کبھی دل سے نکلا ہونا تو اس کا لطفی بڑا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں گاڑی ہے گار ہے بی بی بچے ہیں بہن بھائی ہیں والدین موجود ہیں ساری فیملی اور کھانے کے لیے رزق بھی موجود ہے رہنے کے لیے گھر بھی موجود ہے تو پھر بندہ خوش ہو کر کہے اللہ تیرا شکر الحمدللہ تو اس ایک کلمے کا پھر جو سواب ملے گا وہ ہماری سوہ سے بھی بالا ہے تو ان دس دنوں کو اللہ کی عبادت میں روضہ رکھتے ہوئے نفل پڑھتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے صدقہ خیرات کرتے ہوئے جو حاج پر نہیں جا سکے نہیں موقع ملا تو وہ گھر میں رہ کر ڈیروں سواب حاصل کر سکتے یا اپنے معاملات زندگی سے انجام دیتے ہوئے آفس میں کام میں کام کے دران یہ پڑھنے میں تو کوئی مشکل ہی ہے بندہ مشین چلا رہا ہے گاڑی چلا رہا ہے تو ساسا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو یہ نیکیوں کا ایک بہت بڑا پیکج آپ ان دس دنوں میں تو بالکل بھی میس نہیں کریں گے